بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ میرے سب بین بھائی خیال خرید سے ہوں گے تو سب سے پہلے تو رمضان مبارک ہم اپنے آج سیکنڈ روزہ ہے اس لئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اس وقت بالکل فریش ہوں جی ہمارے پاس اس وقت اثر کا ٹائمہ اور نماز پڑھ کے یعنی کہ پہلے سب سے میں فریش ہوا ہوں نماز پڑھئی ہے نماز پڑھ کے آپ اپنے ویڈیو کا آگاز کر رہا ہوں تو نہانے کے بعد جو ہے نا وہ انسان بلکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے بلکل فریش ہو جاتا ہے تو روزہ تو جو ہے وہ تقریبا کیا کہتے ہیں ایک سے لے کے تین چار بجے تک جو ہے نا وہ اثر رکھتا ہے اس کے بعد تسلیح ہو جاتی ہے کہ اب ٹائم جو ہے نا وہ تھوڑا رہتا ہے تو چلیں جی یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں چلیں جی یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی اب ہم ایک ہی ہماری روکیسٹ ہوتی ہے کہ یوٹیوب چینل پر نصرہ ہوئی کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن ضرور پریس کیجئے کہ تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن بروقع تمام بین بھائیوں کو مل سکے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسمان پہ جو ہے نا وہ بادل ہوئے ہیں تو بہت موسم زبردست ہو آج تھنڈک تھی سارا دنی سارا دن ہی ہے اسمیرہ کہہ رہی ہے کہ آج دو تین دن ہوگئے ایسی ہر روز شام کو جو ہے نا وہ موسم ہو جاتا ہے ہم چیزیں اٹھا کے افطاری کے لیے اندر جانا پڑتا ہے کیونکہ بارے شروع ہو جاتی ہے موسم بہت پیار ہے بہت زیادہ یعنی کہ اس موسم کی وجہ سے یعنی کتنا زبردست موسم ہوا ہے تو روزہ مصورس ہی نہیں ہوتا نا اچھے بچوں کو سکول سے لے کے آیا ہوں تو ادن نے ابھی تک روزہ رکھا ہوا ہے ادن روزہ لگا کہ کوئی نہیں اچھا ادن نے پانی پیا سکول میں امار نہیں اچھا امار بھی کہہ رہا ہے کہ ادن نے پانی پڑی ہے نا تو اپر سے کہہ رہے ہیں ہم نے کھانی میں رکھا ہے ادن نے مار کو پارٹی دیئے ادن آئیتی نے پسوٹ روکی کی بھی کھانا پنی گیا ادن نے مار ادن مار کے لیے مجھے دوماں دکھانی ہے ابھی کہہ رہا تھا کہ آپ کو چھوٹی ملیا تھا آپ کو کس کھلائیں اچھا ٹھیک اب بہت زبردست ہو گیا اچھا ادن بیٹا اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا میرا خیال کہ کپڑے پھر کوئی ساس اتھرے لے کے آتا ہے سکول سے چھوٹی لے کے آئے چھوٹی لے کے آئے چھوٹی لے کے آئے یہ میرے پڑے سکول سے سبھو کے اکناس کا بھی گئے ہیں یہ بہت زیادہ بھر دکھ دیئے ہیں یہ کھالے بھی میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہیں یہ کھانا ہے یہ کھوزہ وغیرے کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے نہیں روٹی کھانا ہے چل روٹی کھانا بھی یہ بہت کھانا ہے اچھا بھی ادن نے اپنے پیسے کٹھے کر کے ہمار کو ٹریٹ دیئے ہیں کیونکہ یہ ٹرافی کیونکہ یہ ٹرافی بھی ادن کی ہے تو ادن فرسٹ آئی تھی امار امار آپ کیا آئے تھے پاس امار پاس آیا اچھا خوالی کبھی میرا بیٹا پرسٹ آئے گا بھی چھوڑتا ہے نا اب میرے بیٹے نے جو آگزو جنشی کلاس میں آپ ہو گئے نا دل دکھا کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا اگلی بار اگلی میں پیل کیلی چڑھی ہمار پاس آئے گا چھوڑی تو اس طفا امار میں پسٹ آئے گا بھی کلاس میں بھائی نا یہ کہنا ابھی لگا کے پڑھنا ہے پھر ادن ادن آپ کو کلے گی یا پھر آپ ادن کو کلے گی اس کے تو پیسے کٹھے نہیں ہوتے یہ سارے کھا جاتا ہے ادن آپ نے پیسے کٹھے کرتی ہے اس کو ممہ دے دی میں بھائی آج بناؤں گی بھینڈیوں کا سالن میں نے ادن کے پاپا کو کہا کہ روز پکوڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کبھی کبھار سالن روٹی بھی کھائیں گے کیونکہ اس طرح تو میں نے پھر اج فریش بھینڈی مگوائی ہے دیکھیں کتنی فریش ہے تو اب اس کو میں نے پہلے اچھے سے دو کار رکھ دیا تھا تو پھر میں نماز پڑھ رہی تھی نماز پڑھنے کے بعد اب سبزی بناتی ہوں تو پھر بنائیں گے بچوں کو بھی دونوں کو چینج کروایا نہیں ہے بزار سے میں آگیا ہوں تو آج میں نے فیصلہ کیا کہ میں بندی آج بندی کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو افتاری بندی کے ساتھ ہوگی کیونکہ کبھی 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 سالن لوٹی بھی کھانا چاہیے خاروزانہ سموسے پکوڑے اس طرح کی چیزوں سے پھیل میرا مردہ خراب ہو جاتا ہے اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کبھی 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 سالن لوٹی بھی کھانا چاہیے دعا سالن لوٹی بنائیں گے ساتھ میں شکنجی گیرہ بنا لیں گے تو پھوڑا سا سمان پڑھا ہے پکوڑے کونکو دو چاہ پکوڑی بنا لیں گے بس ایسی ہے نا تھوڑا سا پکوڑے ہو جائیں گے تھوڑے سے سموسے ہو جائیں گے بھئی میں تو آج دو تین سموسے بھی کھاؤں گا پڑھتا کہ اگر رات ہم نے سٹوبری کا جوس بھی بنا لی شکنجوی بھی بنا لی تو ہم دو تین لوگ تھے تو پھر ہم نے سکنجوی پی لی اور دو چار پکوڑے کھا لیں بعد میں ہم سے وہ جو جوس بنایا تھا وہ پیئے ہی نہیں جائے بس سے ہو پھر میں نے سوچا کہ روزہ کھولنے کے بعد نہیں جوس ترابیاں پڑھ کے میں نے کہا تھا آپ اس وقت نہ بھی ترابیاں پڑھ کے میں نے پیا نہیں ہاں ترابیاں گرم ہو جاتا ہے نا پڑا پڑا نہیں آپ ایسا کیا کریں گے کہ ترابیوں کے بعد جوس پیا کریں گے بنایا ہی بعد میں کریں گے پہلے بنانا بھی نہیں ہاں بس ایسے بورے بنایا اور پی گیا جی بالکل تو جی آپ اس طرح کریں گے پڑھیں جا کے باہر بیٹھ کے ادن بیٹھ کے باہر پڑ رہی ہے اچھا آپ لوگوں نے میں نے نماز میں نے تو یہ نماز ادا کر لی میں نے کہا چلیں کمرے میں بیٹھ کے سبزی بناتی مجھے پاہے تو بہت زیادہ دوپ ہے تو براندی بھی نہیں ہے تو پھر ایتری میں کمرے میں بیٹھ کے سبزی بنا رہی ہوں تو یہ پینڈیاں بے گیرہ میں نے پہلی تو اچھے سے رکھ لی تھی پشک بھی ہو گئی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ میں سبزی زب تک بنا رہی ہوں جو بھائی نے کھجوروں کے لیے کال کی ہے اس بھائی کو کھجوریں ضرور دے کر آئے بسے ہی ہم نے دینی تو تھی کیونکہ ہم نے پیپٹو میں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں بھائی نے کال کی ہے بھائی کون ہے وہ جو ہمارے ابا جی کو مطلب دوائی پاس ہی رہتے ہیں ہمارے پیچھے ہمارے گھر کے نزدیک کی رہتے ہیں وہ ڈاکٹر بھائی تو بھائی کو دوائی بھی دیکھا جاتے رہے ہیں تو اس بھائی نے بلکہ نوائی کہی ہے ہم دیکھ لینے نہیں دیکھ لینے اس بھائی کو بھی ہم کھجور دیکھیں گے اس نے ہمارے ویڈیو دیکھئے بھائی نے کہا میرا ہی سن رکھا تو آپ بھائی کو بھی کھجوریں دیں گے کیوں نہیں دیں گے جی بہت پیارا بھائی ہے ہمارا بہت اچھا اس نے ہمارا بہت خیار کیا اس نے اللہ تعالیٰ اس کو عجر دے اس نے دنیا میں اچھے انسان بھی بہت ہیں کچھ لوگ سے کہتے ہیں ایسے کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن کچھ لوگ بہت اچھے بھی ہیں جی بلکل ایسے اس نے اتنا ہمارے ساتھ کاؤپریٹ کیا اتنا ہمارا خیال کیا کہ میں پوری زندگی اس کا آسان نہیں دے سکتا تو چلیں جی آپ اس طرح کریں کہ آپ بھنڈیاں بنائیں تو میں اس بھائی کے پاس ہو کے آتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہی اللہ کیا کر رکھنا جزید کو دیا کر جو دنیا کا مالک اسے کا نام لیا کر بہت اچھے بہت اچھا بہت اچھا آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ ہی اللہ کیا کر یہ بھائی مارسکونو نات پرتے اچھا اچھا یہ بھائی سم سے مارسکونو نات پرتے بہت پیاری سنانی بہت پیاری سنانی مجھے سے ہی طرح پتہ نہیں اللہ اللہ کیا کر رکھنا کسی کو دیا کر جو دنیا کا مالک ہے اسے کیا کر لیا کر اسے بہت اچھا بہت اچھا کوئی ایک دو ناتی وہ بھی چل وہ بھی سنا دیں ترج کے ساتھ پڑھیں نا ترج کے ساتھ نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے سارے آدم دیکھو کسا نور سایا ہے نا ترج کے ساتھ پڑھو نا نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے سارے آدم دیکھو کسا نور چھایا ہے اسلا تو اسلا تو یا ملی بل اسلا تو اسلا ملے کا یا رسول اللہ دے پانا چھوٹا چھوٹا ہے ابھی یاد کر رہے ہیں ناتے مجھے بھی اتنی کوئنٹ نہیں آتی میں بھونکہ مجھے بڑی ناتے آتی میں ابھی مواردہ ساہ دی رہی تھی کس کے لیے جو ہے وہ ہمارے شہر سے دور ہیں اچھا چھوٹا چھوٹا ہے یہ بھی ٹھیک ہوگی بس کریں آپ پر پچھو رہے ہیں ان کا ہی سب تو بیج رہا ہے یہ آخری کارٹن ہے جو تقسیم کرنے والا رہتا ہے باقی تو سارے میں تقسیم کریں اچھا جی ادن اور مہرب محلے میں خجوریں تقسیم کرنے کے لئے جا رہے ہیں چلیں بیٹا شاوش ہے ایک سائیڈ سے گھار شروع کرنا ٹھیک ہے نا یہ میں ایسے جو ہے نا وہ کارٹن سے خجوریں نکال نکال کے پلیٹوں میں ڈال رہا ہوں تاکہ بچے تقسیم کر کر کے جلدی سے آئیں اچھا ہی ہم نے سالن بنانا شروع کر دیا ہے کیا سالن ہوتی ہے افتاری میں جو بلکل ایسے سالن بنانا لینے سب کو بھی روزہ رکھنا ہوں تو میں تو نہیں کے ساتھ لینے کھاتی سہری بھی کرتی تو پھر میرا بھی کدہ دے سالن ہوتا تو سب کو بھی منڈا ایک پرانڈہ کھا لیتا ہے سالن کے ساتھ بندھی فرائی ہونے کے لیے ہم نے جھگٹی میں ڈال دی ہے اور فرائی ہوگی تو پھر دوسرا مسئلہ بنائے ہوگی دوسرا مسئلہ بنانا لینے دوسرا مسئلہ بنانا لینے اب میں اٹھا گھونٹی ہوں اہی تو اٹھا جو ہے وہ زیادہ نہیں گھونٹی ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ اس وقت فرائی ہو رہے ہیں آدھا نمبو والا پانی بنائے گی مجھے جامشری یا دوسرا مسئلہ بنانا لینے تو اس وجہ سے میں یعنی کہ ہر کسی کے اپنے اپنے پساند ہوتی ہے تو مجھے سب سے زیادہ پساند جو ہے نا سب سے زیادہ پساند مجھے لیمون پانی ہے مجھے اچھا بھے زبردست پکوڑے بڑھ رہے ہیں اچھا بھے لے یا راگ ہمارے دیکھا لے سی جنگ دباری آپ نے یہ تلیہ کسی کربوزے دار کاتے ہیں یہ کربوزہ میں نے کات لیا ہے یہ کربوزہ میں نے کات لیا ہے اب لیمو پانی بناتا ہوں پانی میں نے بناتا رکھا وہاں صرف اس میں نمک اڑھا ہے جی میں سب ہی کچھ کر لیتا ہوں ممہ جی چینی بھی کھوڑ دیا یہ ریکھیں یہ نمک نمک تو نمک نہیں ڈالا نمک نہیں ڈالا اس میں رکھ رہنا نمک یہ آج نا کچھ سخت ہے آپ اتنے بڑے ابھی تک آپ کو زور نہیں لگانا آتا چلو جی چلو جی یہ کہتے ہیں کہ پپا آپ اتنے بڑے آپ کو نمک نہیں بناتا ہوں چلو جی اور پانی چیو جی چلو جی چک کرے گا یہ تھوڑے سی آج ہم نے پکوڑے بنایا ہیں اور ہارٹ پارٹ میں میں نے رکھی ہوں گرم اور نیچے روٹیاں بنا کر رکھیں اس طرح کیونکہ گرم رہیں چٹنی، خجوریں، خربوزہ، گنڈیرییں تھوڑا سا رہتا ہے تقریباً پانچ یا چھ منٹ رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً موسوک موسیقی 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 موسیقی